حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل سے انتقام کی باتیں ہونے لگی ایسے میں القسام برگیٹ کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں کام کرنے والی دیگر مسلح تحریکوں کے نام بھی سامنے آنے لگے یہ مسلح گروہ ایک ہو کر اسرائیل پر بڑا جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں غزہ کی پٹی میں آزادی کی جنگ لڑنے والی مسلح تنظیموں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں القسام برگیٹ کی جس کی بنیاد انیس سو ستاسی میں رکھی گئی اس کا نام فلسطینی عالم عز الدین القسام کے نام پر اپنایا گیا جنہیں فلسطینی مضاحمت کی علامت قرار دیا جاتا ہے اپنا قیام کے بعد سے القسام برگیٹ نے حماس کی ایک شاق کے طور پر عسکری کاروائیاں سمحال لیں دوہزار شہ میں حماس کے انتخابات جیتنے کے بعد القسام برگیٹ نے غزہ کا کنٹرول سمحال لیا تھا اور اس کے حریف فتح کو دوہزار ساتھ میں علاقے سے نکال دیا گیا تھا غزہ کے پٹی میں اس اختیار نے القسام برگیٹ کو سب سے بڑی فورس بنا دیا ہے اور اسے اسرائیل کے خلاف بار بار فوجی کاروائیاں کرنے کی آزادی دی گئی ہے جس کی وجہ سے اسے اسرائیل، امریکہ، یوپی یونین، برطانیہ اور مصر کی طرف سے دہشتگرد گروپ قرار دیا گیا ہے تاہم غزہ کی پٹی میں القسام برگیٹ کے اختیار، اسر رسوخ اور طاقت کے باوجود القسام برگیٹ غزہ کی پٹی میں موجود واحد فوجی قوت نہیں ہے کیونکہ غزہ کی پٹی میں القسام برگیٹ کے علاوہ بھی کئی تحریکیں کام کر رہی ہیں القدس برگیٹ غزہ کی پٹی کی دوسری سب سے بڑی فوجی فورس ہے جو 1987 میں اسلامی جہادی تحریک کے ایک فوجی ونگ کے طور پر قائم ہوئی القدس برگیٹ 1982 میں سیف الاسلام برگیٹ کے نام سے قائم ہوئی نوے کی دہائی کے عوائل میں محمود عرفات القواجہ کی سربراہی میں اس وقت کی اسلامی جہاد کی قیادت نے فوجی ونگ کا نام تبدیل کر کے القوی اسلامیہ المجاہدہ کر دیا القدس برگیٹ کا نام دو ہزار دو میں اس وقت سامنے آیا جب اس نے محمود توالبہ کی سربراہی میں جنین کیمپ کی نام نہاد لڑائی میں حصہ لیا اس کا نام گزشتہ سال اسرائیلی فوج کی جانب سے برگیٹ کے ارکان کے خلاف گرفتاریوں کی مہم کے جواب میں اسرائیل کے خلاف کیے گئے ایک آپریشن کے دوران دوبارہ سامنے آیا غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے خلاف مضاحمت کرنے والا تیسرا اہم گروپ الناسر السلاح الدین برگیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے الناسر السلاح الدین برگیٹ کی بنیاد دو ہزار میں عوامی مضاحمتی کمیٹیوں کے ایک اسکری ونگ کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کا کردار دو ہزار آٹھ میں غزہ پر حملے میں نمائی ہوا بعد میں الناسر برگیٹ نے پاپولر ریزسٹنس کمیٹیوں سے الہدگی کا اعلان کر کے اسے اسی نام سے ایک خود مختار ادارہ قائم کیا انسار برگیٹ بھی غزہ کی پٹی کا ایک اہم گروپ سمجھا جاتا ہے انسار برگیٹ دو ہزار ساتھ میں فلسطینی لیبرل مومنٹ کے ایک فوجی ونگ کے طور پر قائم کی گئی جب الفتح کے بعد رہنماؤں نے تحریک سے الہدگی کا اعلان کیا مجاہدین برگیٹ بھی ایک فلسطینی تحریک ہے جو الفتح کی کوک سے ابری اور اس کا آغاز الاقصہ برگیٹ کی مجاہدین برگیٹ سے ہوا جو اسلامی جہادی تحریک کچھ سلفی دھاروں کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اور اس کی بنیاد عمر ابو شریعہ نے دو ہزار چھے میں رکھی تھی ابو علی مصطفی برگیٹ سندھ دو ہزار میں عوامی مضاحمتی کمیٹیوں یعنی پاپلر ریزسٹن سپورٹس کے نام سے قائم کیا گیا تھا اور دو ہزار ایک میں اسرائیل کی جانب سے رملہ میں فرنٹ کے سیکیٹری جنرل کے قتل کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ابو علی مصطفی شہید برگیٹ رکھ دیا گیا تھا قومی مضاحمتی برگیٹ دو ہزار میں قائم ہونے والے اور غزہ کی پٹی مغربی کنارے اور یوروشلم میں پھیلے فلسطینی فوجی گروپ دیمکریٹک فرنٹ فور ڈی لیبریشن آف فلسطین کا اسکری ونگ ہے جس نے مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی کیمپو پر بار بار چھاپے مارے اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں کئی چھوٹے چھوٹے مسلح گروہ اور تنظیمیں فلسطینی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں جن میں علاقصہ شودہ برگیٹ، احمد ابو ریش برگیٹ، جہا جبریل برگیٹ، عبدالقادر الحسینی برگیٹ اور جیش اسلام شامل ہیں